اسلام علیکم ویوریور سکل میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو ایک نئے بیزنس سے متعرف کرانے والا ہوں جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے مارکیٹ کے اندر اگر نہ چلے تو ایک الگ بات ہے اگر وہ چل جائے تو پھر وہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلینز میں وہ چیز چلی جاتی ہے کئی مثالیں موجود ہیں یوٹیوب فیس بک یہ جو چیزیں تھی یہ ضرورت کے تحت اجاز کی تھی انہوں نے اب یہ پوری دنیا براج کر رہی ہیں اسی طرح کوئی بھی بیزنس چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں یا نئی چیز مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں بہت زیادہ چانس ہی تو ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ اس میں بہت آگے نکل جائیں تو آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ممالک جو ہیں اس میں تو یہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے وہاں پہ فیکٹریز مزور جائیں کروڑوں روپے کا وہ کام کرتے ہیں باہر ایکسپورٹ بھی اس کو کرتے ہیں تو پاکستان میں میرے خیال میں ابھی تک میری نظر میں میں نے نہیں دیکھا اس کو کوئی کرتا ہو اس کاروبار کو ہیں آج میں آپ کو اس سے متعرف کروانے والا ہوں اگر اس کو کوئی سٹارٹ کر لے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بہت آگے نکل جائے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پورا پریکٹیکل کر کے آپ کو میں بتاؤں گا پوری ڈیٹیل سے ایک ایک چیز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہو ممکن ہے کوئی اور کرنا چاہتا ہو کسی اور کسی بھائی کے یہ کام آ جائے یہ کاروبار اس کی سمجھ میں آ جائے شاید تو اس کا روزگار لگ جائے کچھے کیلے کی چیز کچھے کیلے کی چیز جو ہے کافی ممالک میں بنائی جاتی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو پیک کیسے کیا جاتا ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کیلے کا جو ریٹ ہے آج منڈی سے میں یہ لے کیا ہوں کیلے آپ کو نظر آ رہے ہوگے تو اس چار سو روپے پانسو روپے من کچھے کیلے کا ریٹ ہے آلو کا جبکہ ریٹ ہے دیڑھ سو روپے دھڑی یہ تقریباً بن جاتا ہے بارہ سو روپے من آلو کا ریٹ ہے بارہ سو روپے من اور کیلے کا ریڑہ ساڑھ سو پانسو روپے من میں نے کہا پہلے آپ کی یہ کنفیوجن دور کر دوں کئی بھائیوں کے ذہن میں اگر آئے کہ جی آلو تو سستا ہے کیلہ مہنگا ہوتا ہے کیلہ آدھی ریڈ میں مل رہا ہے باقی میں ویڈیو میں دیکھتے ہیں اس کو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ کے ساتھ ہی پریکٹیکل کروں گا یہ کیلے ہیں یہ سبت کیلے آپ نے بالکل لینے ہیں اس کو پہلے ہم اس کے اوپر تول لیں گے اس کے بعد چھیلوں گا چپ سنانگا ٹوٹل آپ کا بتاؤں گا کتنے کیلے میں سے کتنا بزن نکلتا ہے اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے اس کا جو اوپر ٹنفلیٹ ہوتا ہے وہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے وہ کیسے ڈالنا ہے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور یہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کیسے بڑھے گی سب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا پہلے اس کو ہم تول لیتے ہیں ریڈ میں آپ کو کیلے کا بتا دیا سبت سبت کیلے آپ نے لے لینے ہیں تو یہ بھی اب اتنے سبت نہیں ہے بہر اس سے بھی زیادہ سبت مل جاتے ہیں مارکیٹ میں کیلے یہ میں آپ کو دکھائی دوں یہ پورا یہ سو روپے کا مجھے ملے ہے پورا اور کچھ ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کیلے سو روپے کے ملے ہیں ابھی ہم تھوڑا سے کیلے کی بنائیں گے یہ دو کلو کیلے ہم نے تول لی ہیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب اس کو چھیل کے دوبارہ اس کا وزن کروں گا پھر اس کی جب تلائی کروں گا پھر اس کا وزن کریں گے کہ دو کلو کیلے میں سے کتنی چپس نکلتی ہے پورا پریکٹیکل میں آپ کو دکھاؤں گا انڈ تک دیکھئے گا ویڈیو یہ کیلے کو ہم کاٹ لیتے ہیں کیلہ کاٹنے کے بعد اس کو آپ نے اسے چھلکہ اتار لینا ہے اور جب آپ نے بڑے پیمانے پر یہ کام کرنا ہے تو اس کی چھلکہ اتارنے والی اور کیلہ کاٹنے والی مشین مل جاتی ہے جیسا کہ آپ نے گھاس کاٹنے والی مشین دیکھی ہوگی جس کو ٹوکا مشین کہتے ہیں اس میں سے کیلہ ڈالتے رہتے ہیں کیلے پیچھے سے وہ کٹتے رہتے ہیں آگے اس کی چپس بناتا رہتا ہے آلو کاٹنے والی بھی مشین آپ نے دیکھی ہوگی آلو کی چپس بناتا ہے سیم اسی طرح کی مشین ہوتی ہے جو کیلے کی بھی چپس بنا دیتی ہے تو ہاتھ سے کارڈنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کا بیزنس کیسے کرنا ہے آپ نے بہترین قسم کے جو ہے اس کے پیکٹ بنوانے ہیں پمپلٹ بنوانے ہیں پیکٹوں میں اس کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کے بعد پمپلٹ کا میں آپ کو ایک سیمپل دکھا دوں یہ کسی کا جیسا کہ یہ یہ ایک پمپلٹ ہے اس طرح کے آپ نے پمپلٹ بنوانے ہیں یہ پچیس پیسے پچاس پیسے کا آپ کو پڑے گا پیکٹ کے اندر آپ نے چفٹ ڈالنے ہیں چفٹ ڈال کے اوپر پمپلٹ ڈال دینا ہے اپنا ایک برینڈ بنانا ہے تو اس کے بعد اس کے جتنے کا آپ نے بنانا ہے پچیس گرام پچاس گرام سو گرام کے یہ بڑا پیکٹ بنانا ہے بنا کے پیکنگ کرنے ہیں پیکنگ کر کے یہ آپ کا بکے کا بیکریوں کے اوپر دکانوں کے اوپر جو کریانہ کی دکانوں تھی ہیں ان کے اوپر آپ کو اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی شروع شروع میں تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کے پاس جا کے ایزے سیل کے اوپر رکھنا پڑے کہ بھائی جب یہ بک جائے گا پھر مجھے پیمر دے دینا لوگ وہاں پہ آئیں گے پہلی مرتبہ جب دیکھیں گے بنانا چیف بنانا چیف پہلی کبھی انہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہوگی پٹاٹو چیف تو سارے ہر جگہ ہی مل جاتی ہے بنانا چیف کہیں نہیں ملتی نیچرل سے چیز ہے بڑی نیچرل چیز ہے یہ تو اس کے ویٹامنز وغیرہ جو بھی ہے اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے اپنے پنفلٹ کے اوپر لکھ دیتی ہیں کے لئے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ ساری خصوصیات آپ نے اس کو بہترین سا پنفلٹ نے آکے پیکنگ کر کے دکانوں کے اوپر دینا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چیز چلنے والی ہے اب اس کے بعد اگر آپ کا ایک کام چل جاتا ہے اپنا اپنا برینڈ ریجسٹر کرا کے اس کو جو ہے آپ دوسرے شہروں میں بھی سپلائی کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ اس کو سپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کا ایک نام بن جائے گا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک یہ کسی نے نہیں کیا تو میں آپ کو اسی لئے پورا پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہہ یار باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا تو میں باتیں بھی کر رہا ہوں انہوں ساتھ کر کے بھی دکھا رہا ہوں یہ جو دو کلو کیلے ہم نے کاٹے تھے اس کو چھیل لیا ہم نے اب اس کا وزن کر کے میں آپ کو بتا دوں چھیلنے کے بعد جو ہے کیلوں کا وزن کتنا نکلا ہے پہلے اس کے ساتھ کی پلیٹ رکھ کے اس کو زیرو کر لیتے ہیں ایک کلو ایک سو چھاسی گرام تقریباً بارہ سو گرام سمجھ لیں آپ کہ دو کلو میں سے بارہ سو گرام یا ففٹی ففٹی لگا لیں ایورج آپ رکھ لیں کہ اگر ایک کلو چیز ہے تو آدھا کلو دو کلو چیز ہے تو ایک کلو چھیلنے کے بعد یہ بچیں گے موٹا سا حساب ہے اس کو آپ نے ایسے کارنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ جو اس کڑائی میں آپ نے فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ پھینکتے رہے میں ابھی آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ جس طرح آلو کی چپس کٹتی ہے یہ اس طرح یہ سیم نظر آ رہا رہا ہوگا آپ کو دیکھیں گوشنی زیادہ ہے یہ میں یہ تیل گرم ہو چکے جی اب ہم یہ چپس اس میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہلاتے رہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نا یہ دوسرا پور ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میرے پاس جو یہ چپس کٹنے والا کٹ رہتا ہے یہ ذرا موٹا کٹ رہا ہے اگر آپ کے پاس بریک ہے تو آپ بریک کٹ لیں تھوڑی سی یہ آپ دیکھیں یہ تھوڑی موٹی کٹی ہوئی ہے تو اس سے فرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بریک کٹیں گے تو جلدی فرائی ہو جائے گی آپ کو آہستہ رکھیں تاکہ جلے نہ تو اس کو آپ گھر میں مہمانوں کو بھی ٹرائی کروا سکتے ہیں مہمان آئے تو ایک یونیک سی ڈیش ہو جائے گی ان کے لیے بیزنس تو اس کا ہے ہی بڑا زبردست یہ جناب چپس ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کا اب ہم وزن کر لیتے ہیں یہ پلیڈ رکھ کے اس کو زیرو کر لیا اور یہ زیرو گیا یہ اس کے ساتھ کی پلیڈ ہے یہ رکھ گی اور یہ ساتھ ساتھ ہم نے چیک بھی کیا پکاتے ہوئے لا جواب تیز تھا اس کا جناب اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اگر کوئی ڈھنگ سے تیار کرے میں نے تو صرف ویڈیو بنانے کے لیے ایز ایکسپیرینس بنائی ہے اور فرس ٹیم بنائی ہے اور بہت زبردست ایسا ہے اس کا وزن آیا ہے جناب تقریباً چار سو گرام نیچے بھی گر گئی ہے تھوڑی سی یہ چار سو گرام اس کا وزن آ رہا ہے یہ دکھیں اب میں اس کا آپ کو حساب لگا کے بتاتا ہوں یہ اسٹی میڈ میں نے اس کا نکال لی ہے بہت زیادہ اس میں بچت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں گوگل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہیں جو پروفیشنل طریقے سے اس کو بناتے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھئے گا میں نے جسٹ آپ کو یہ بزنس بتانے کے لیے سارا پروسیس کی ہے تو پروفیشنل آپ دیکھیں گے جو پروفیشنل ہیں ان کو دیکھیں گے تو بہتر طریقے سے آپ بنا لیں گے اس کو اب پانچ سو روپے مانا اگر کیلہ ہو تو ایک کلو کیلہ پڑھتا ہے ساڑھے بارہ روپے کا تیرہ روپے کا لگا لیں تو اس کے اوپر اتنا ہی خرچہ لگا لیں آپ ساڑھے بارہ کا تو ساڑھے بارہ ہی خرچہ لگا لیں آئل وغیرہ کا پچیس روپے میں آپ کو ایک کلو کیلے کی جو ہے چپس تیار ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا دو گلو کی چار سو گرام ہوئی ایک کلو کی دو سو گرام ہو گئی اب دو سو گرام کا اگر پچیس گرام کا آپ پیکٹ بناتے ہیں تو آٹھ پیکٹ بنیں گے اس کو آپ پچیس روپے کا سیل کرتے ہیں تو دو سو کی سیل آتی ہے خرچہ ہے پچاس روپے کا سوری پچیس روپے کا خرچہ ہے بیس روپے کا سیل کرتے ہیں تو ایک سو ساٹھ روپے سیل ہے خرچہ وہی آپ کا پچیس روپے پندرہ کا سیل کرتے ہیں ایک سو بیس روپے خرچہ آپ کا وہی پچیس روپے بچت آپ دیکھیں پچیس کا بیچیں ایک سو پچاس روپے کلو میں بچتے ہیں بیس کا بیچیں ایک سو دس روپے پندرہ کا بیچیں ستر روپے بچتے ہیں وہ دس روپے کا بیچیں تو آپ کو پھر بھی تیس روپے بچتے ہیں کلو میں تو ایک کلو کیلے کی بات کر رہا ہوں صرف بچے تریشو اس میں بہت زیادہ ہیں اب یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے مارکیٹنگ کرتے ہیں کیسے آپ اس کو مارکیٹ میں مطارف کراتے ہیں یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے مارکیٹ کے اندر جو چفت اویلیبل ہوتی ہے پیکٹو کے اندر ان کے اندر اکثر بیس گرام تیس گرام آل موسٹ اتنے ہی وزن ہوتا ہے ان کی پرائسیز بھی آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہیں یہ پچیس گرام جو میں نے آپ کو بتایا ہے ضروری نہیں آپ پچیس گرام کا ہی پیکٹ بنائیں پچیس پچاس سو گرام مختلف وزن کے آپ پیکٹ بنا سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی اسی حساب سے آپ تیہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ اور دنیا میں تو بنتی ہے تو پاکستان میں جب نئی چیز آئے گی انشاءاللہ لوگ اس کو ضرور لائک کریں گے بچت ریشو جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ